دبائی ٹیس کے تیسرے دن کا کھیل اب اختتام پذیر ہو چکا ہے چوتیس رنس پر پاکستانی بولرز نے پانچ سری لنکن بیٹسمنٹ کو پاویلین بھیج دیا ہے وہاں بریاز نے بڑی شاندار بولنگ کی ہے تین وکٹیں انہوں نے حاصل کی جبکہ ابباس اور یاسر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پینلس موجود ہیں کامران اکمل ٹیس پرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیس کرکٹر شوئے محمد صاحب اور سینئر سپورٹ جنرلیس مرزا اقبال بیک صاحب مرزا صاحب آپ سے گفتگو کا ایک بار آغاز کرتے ہیں بریک سے پہلے ہم سیلیکشن کے مسائل بھی ڈسکس کر رہے تھے لیکن اس میچ پر ابھی آتے ہیں وہاں بریاز نے کل جو ان کا رنہ پیش ہوتا بڑا شاندارہ جواب دیا اس وقت اپنے ناغدین کو تین کھلاڑی انہوں نے آؤٹ کر دی ہیں جیہا بلکل لیکن اگر دیکھا جائے ارباب تو یہ وکیٹ ایسی ہے کہ اب اس پر پاکستان کو چونسیز چیلنے میں مشکل ہوگی وہاں نے بڑی اچھی بولنگ کی چونسیز پر پانچ کھلاڑی آؤٹ کر کے یقیناً پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں لے آئے ہیں کہ پاکستان کامیابی حاصل کر سکتا ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا آپ کے بیٹسمنوں پر اور ہمیشہ کسی بھی ٹیس میچ کے اگر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ گزشتہ چند برس میں پاکستان پانچ مرتبہ کلیپس ہوا ہے تو ہمیں یہ تین میں رکھنی ہوگی جس طرح سے وکیٹ پر جیم بہت زیادہ سپن ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہاں پریاز نے آگے آگے رکھ کے بولنگ کی ہے تو جب پاکستانی بیٹسمنٹ بیٹنگ کریں گے تو ان کے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو شویف صاحب یقینی طور پر چوتھی اننگ میں تو کھیلنا بڑا مشکل ہوگا اور پہلے ٹیس میچ میں ہم یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ پاکستان ایک سو چودہ رنس پر ہی آؤٹ ہو گیا تھا اب بڑی بھاری ذمہ داری آئے دوتی ہے اس وقت ازار علی پر اسرد شفیق پر کیونکہ یہی دونوں بیٹسمنٹ سب سے سینئر ہیں اور خود کٹن سفراز احمد پر بھی کہ وہ کس نمبر پر آئیں اور ظاہر ہے تین سو پلس میں یہ ٹارگٹ جائے گا چونکہ ڈھائی سو رنس کی دولیڈ اس وقت ہوئی چکی ہے بے شک یہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے ٹیس میچ لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں اس میں سرے لنگا کی ٹیم اس لیے اس وقت زیادہ وہ تھوڑا سا جب بٹے ایک سے دو گریں تو وہ تھوڑا سا کوشنس ہو کے کھیلے اس وکٹ کے اوپر گین تھوڑا سا سلو آرہا ہے اور وہ اپنے شوٹس اسی طرح کھیل رہے ہیں تو اس میں سنگل ڈبلز کا اس میں فلو آف ڈا بیٹ جو ہے وہ نہیں کام کر پا رہا اور اسی لیے سرے لنگا کے بیٹمن زیادہ تر ان کا بیٹ پہنے گیا ہے اور گین بعد میں آیا ہے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں مینلی اور یہی چیز پاکستان کو اگر وہ دب کے کھیلیں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ پوزیٹیوڈی کھیلنا ہے اور ایک سے دو بڑی شروع کی جو وکٹیں ہیں فرس سری ٹو فور جو وکٹس ہیں اس میں اگر بڑی پارٹنرشپ نہیں کی تو پاکستان کو یہ پہنے دو سو رن کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوگا ابھی تو یہ جو بھی ٹوٹل وہ دیں گے وہ اپنی جگہ ہے لیکن بہت پوزیٹیو کھیلے گا پاکستان تو نکل رہتا ہے سری لنکا سے جو جیتا تھا پچھلا تیس میچ یو اے میں وہ وکٹ اس میں اور اس میں زمین آتماں کا فرق ہے وہ بہت بیٹنگ وکٹ تھا اس سے تو کامران کیا سری لنکا بھی آخری ایننگ کھلنے سے اس میچ میں گھبرا رہا تھا اسی لیے فالو آن پاکستان کو نہیں کرائے گا دوبارہ بیٹنگ نہیں کرائے گا دو سو بیس انس کی لیٹ تو اتنی زیادہ تھی کہ سری لنکا ایک چانس لے سکتا تھا پاکستان کو بیٹنگ کروا کے نہیں میرا لیشارہ کہ سری لنکا نے سے چیز بشکو چیک ہیا کیونکہ بولرز ان کے بول موسٹ دیٹھ بولنگ کیلئے بولرز کو بیٹنگ کیلئے سے چیز بہت ہے لیکن یہ ہے کہ بہت چا کم پاکستان نے محاب نے کسی پاکستان کو کسی پاکستان کیا ایک سکتا ٹیم کو واپس نے کے آیا لیکن اس کے در دولارہ شیپ اینے صحیح کا ہے کہ اپنی پہلی پہلے تو تین چار بیٹس منہ ایک کا سو ہنڈر پلاس کریں بھی جا کہ یہ چیز ہو سکے گا وہ ٹائپ ہوت ہوگا آپ نے چونتی سو پانچ اگر لانچ سے پہلے انشاءاللہ کہ یہ آؤٹ ہو ٹائپ ہوتا میرے خانتا پھر شفلنگ نہیں کرنی جائیے ایکسپیرمنٹ نہیں کرنی جائیے ہم چاہتا ہزے ایکسپیرمنٹ کر کے آپ نے کہیں کو نمبر ایٹ کرتے ہیں تو ایک جگہ سٹیبل ہونے پہ پھر یہی ہے نا سٹے کھلانے اسی نمبر پہ کلائیں اسی کو کلا بھی نہیں رہے گا پھر کوئی توہب ہی ہوگا ہم کو پتہ دو چلے گا کہ ہم لوگوں کو پورا چانس کلا پھر نمبر پہ ملے ٹھیک ہے اور ہم نے کہا جتنا کم دن پہ اگر آؤٹ کریں چاپ اوٹس نہیں تو بھئی میں شاہجا میں کھلنا بڑا مشکل ہے یہ دیپنیٹلی شیفرین ہے جو تیس میں جیتے ہیں وہ شاہجا میں جیتے ہیں وہاں پہ بلکل بریک نہیں تھا یہاں پہ بریک بھی ہو رہا آج پولرس کا بھی بھو رہا پھر یہ ڈیر نائی ٹیس میچ ہے مشکل ہوئی لیکن پوزیٹیو رہیں گے تو یہ چیز سکتا ہے اس وقت ہم ونڈ آئی ہے ٹھیک ہے مشکل تو بیرل رہے گی لیکن پوزیٹیو مائنڈ سیک کے ساتھ جائیں گے تو جیت بھی سکتے ہیں مرزا صاحب سیلیکشن کے مسائل تو اس ٹیس میچ میں بھی رہے سیریز میں بھی رہے ونڈے سکوڈ کا اعلان ہوا اور حیران گندور پہ امام اللہ کا انکلوجن اس میں دیکھا گیا آپ کو بھی اس نے حیران کیا چونکہ سامی اسلم نے بھی خاصے رنس کیے ہوئے تھے سابزادہ فران نے بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھے رنس کر دیئے تھے کامران بھی موجود ہیں کافی عرصے دے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور رنس بھی بڑے بڑے کر رہے ہیں تو یہ امام اللہ کے انکلوجن نے آپ کو حیران کیا دیکھیں عرباب امام اللہ کے ایک اچھا بیکسمن ہے لیکن وہ ایک ایسے مرحلے پر پاکستانی ٹیم میں آیا ہے جب اس کے چتہ جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیمن ہے ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جانگیر خان پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیمن تھے اور ماجد خان اس وقت کرکٹ کیلے تھے تو ڈاکٹر جانگیر خان نے کہا کہ نہیں میں اس سیلیکشن میں نہیں بیٹھوں گا انزمام الحق کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا اس کو پانٹو ورشل بنا رہے ہیں بجائد کہ اس ینسٹر کو ابھی اور تھیلنے کے مواقع فرام کریں اب آپ دیکھیں کہ عزر علی کو ریسٹ کرا دیا ہے پانچ بندے میں تاکہ ایک جگہ بن جائے کسی طریقے سے تو بہت سارے گمکس ہیں سیلیکشن کے حوالے سے اور خاص طور پر انزمام الحق کے حوالے سے جو آپ نے کہا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انزمام الحق کس میں بڑے کھلاری رہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہاں پر کونسلیکٹ آف انٹریسٹ ہے تو میں اس سیلیکشن میں نہیں بیٹھوں گا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بقیہ سیلیکشن جمعی ہیں وہ ربر سٹیم کی مانن ہے وہ اتنی زیادہ کرکٹ نہیں کھیلیں توسیف احمد تو جو ہے وہ چونتیس ٹیس میٹیز اور ستر سے زیادہ بندے کھیلیں لیکن چاہے مجات اللہ واقتی ہو چاہے وثی مہدر ہو تو وہ سیلیکشن میں ساری سے انزمام الحقی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کھلاریوں کا کیا خصور ہے جو دومیسٹک کرکٹ میں رنس کے انبال لگا رہے ہیں چاہے وہ فواد عالم ہو چاہے وہ آصف زاکر ہو چاہے وہ کامدان اکمل ہو اگر آپ دومیسٹک کی پرفارمنس میں کھلاریوں کو نہیں سیلیکٹ کریں گے تو پھر دومیسٹک بند کریں اور جو چیف سیلیکٹر ہے اور اس کے ساتھی اپنی اقابی نظروں کے کھلاریوں کا انتخاب کریں اور ٹیم کو منتخاب کریں مرزا صاحب یہی سوال درہا ہے شویب محمد صاحب سے پوچھ لیں تھے چونکہ یہ تو سیلیکٹر بھی رہے ہیں 2009 میں جب یہ سیلیکٹر تھے ان کی سیلیکٹ کیوئی ٹیم نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ بھی جیتا تھا اور اس کے باوجود بھی ان کو سیلیکٹر کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا تو شویب صاحب کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ٹیم سیلیکٹ کرتے ہوئے فورڈے کرکٹ میں ایک بیٹسمن نے رنز سکور کی ہیں بڑے رنز لگا دیا اور اس کو ہم نے ونڈے ٹیم کے لئے سیلیکٹ کر لیا یہ بالکل یہ کمیٹی ٹو کمیٹی بڑا وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندار یہ جس طرح دیکھیں بڑا ایڈوانٹیج دس لات کا پیکٹ بھی دیا ہے اور تو اس میں بہت سی چیزیں بوٹ کے فیور میں بھی جو کچھ چاہیے ہوتی ہیں انڈریکٹ وے میں بیانڈ پلوز ڈورز انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے وہ بھی ہو جاتی ہیں اور اس میں کبھی آپ اپنا بھی کارٹ پلے کر سکتے ہیں جس طرح کہنے کو لیے ہمارے پی آئیے سے کھیلتے تھے پہلے اور آپ دوسری ٹیموں میں ہیں اچھے پلے رہے ہیں امام مجھے ان کی بیٹنگ بھی پسند ہے لیکن افکال بات وہ یہی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی جگہ منانے کے لیے کسی کی جگہ آپ سیکریفائز تو نہیں کر رہے جیسے اب اقبال بھائی نے بات کی کہ جی اس کو پانچ ونڈے کے لیے پٹھایا جائے گا ازار علی کو حالانکہ وہ چیمپین ٹروفی کے اتنی برینٹ انڈنگ کھیل کے آ رہے ہیں تو یہ یہ سارا گیون ٹیٹ سارٹ آف معاملہ خلال کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اچھے پلیئر ہیں ابھی نہیں تو بعد میں انہوں نے آ جانا تھا لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ضرور ہنڈیڈ پرشن ملا اس لیے کہ باقی سیلیکشن کمیٹی کی سے وہ نہیں ہے وہ بائٹ نہیں ہے کہ جی اگر منع کرنا ہو کوئی چیز کے اوپر تو پروبیلی ڈیڈوٹ کامرانی ہماری سیلیکشن کمیٹی جو ایکسپیئینس پلیئرز ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی کئی کارنامے انجام دیئے میچز ہتوا ہے کیوں ان کو نظر انداس کر رہی ہے آپ ہیں فواد علم ہیں فیصل اقبال ہیں اور دیگر پلیئرز ہیں جن کے پاس بڑا اچھا ایکسپیئینس ہے آ کر ٹیم کے لئے کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اتنے زیادہ ینگ سٹرز کو ایک ساتھ موقع دینا ایکسپیئی نمبر تین بیٹسن کوتے قرقے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے تین چار سال سے تمیٹسی قرقے کھل رہا گر اگر اگر کامران بات پیو ہوگی نا ہمارے پاس وندے ٹیم میں ونداؤن پوزیشن پر بابر آزم پہلے موجود ہیں اب امام بھی وندے ونداؤن پوزیشن کا بیٹسمن تو آپ کیسے ایجز کریں گے بالکل آپ نے ٹھیکیا ہے ازر علی کو ترسکے ازر علی ایکسپی انجرڈا اس کی نی میں پرابلم تو رید کروائے گیا تو امام کو لے کے جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی تمیٹسی قرقے پر جیسے آپ نے نام دی ہے اپال پینے لے شویفہ ہی دی ہے تو یہ قرقے پرابلم آپ ترسکے پرپومروں کو سکھلائیں گے تو پوکا نہیں دیں گے تو پوکا نہیں دیں گے تو پوکا نہیں دیں گے لیکن جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی بھی پرپومنس بڑی تو پتہ سہی ہے جو پلر آیا ہے میٹر آنٹر بھی آتا وہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ بہت علم جاتے ہیں ہاری سویر بڑا لگی میں نے کہا کہ وہ کیا وہ اپلیٹی ہے اس میں گریٹ پلیئر ہے لیکن بیتاؤر کوٹیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے صاحب ایک لاس کومنٹ آپ کا چاہوں گا میں کہ اب اگر یہ سیریز پاکستان ہار جاتا ہے ہماری دعا کہ پاکستان کل اچھا پر فرم کرے اس میچ کو جیتے تو پھر یہ شکست کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی بیٹنگ پر بولنگ پر ٹی منیجمنٹ پر شورٹ کومنٹ لاس منٹ ہے ہمارے پر میرے خال میں ٹی منیجمنٹ پر اس کی ذمہ داری آئید ہوگی اور سرپراز احمد کے مستقبل کو ایزا کیپٹن میں زیادہ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں کیونکہ ان پر اب تنکید کی اگلی آفتنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے شورٹ محمد صاحب آپ سے بھی ایک لاس کومنٹ چاہوں گا کل کیا پاکستان کو آپ میچ میں واپس آتا دیکھ رہے ہیں نہیں میرا خیال کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور ان کا وہ ٹریک ہے پہورٹ نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے کمرہ آپ پتہ جائے آپ کی واپسی کب ہو رہی ہے بلکل مختصر اور کل میچ پاکستان جیت رہے ہیں یہ سیریز پاکستان کیا سے جا رہی ہے نہیں دیکھیں جیت سیکٹر پوزیٹیو مائنڈ رہے ہیں اور دوسرا ای لیک اس ٹیم میں توٹلی جو بھی انجی بے ایک ایٹیو ہوتا ہے سیلیکشن کبتان اور شوش کی مرضی سے ہوتا ہے صحیح کیونکہ موسکستان انہوں وہ انڈرسینٹ کرتے ہیں کبتان کی بلکلوں خیال کامران اکمل بہت شکریہ کامران اکمل مارے ساتھ موجود تھے شویب محمد صاحب آپ بہت شکریہ مرزا اقبال بیق صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالیں آج ایکسکوزف سے فلالت اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا